Hello Dear Learner Welcome to our channel With Kids Classes آج کی کلاس میں Dear Learner میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والا ہوں ہوا محل کے بارے میں کس کے بارے میں ہوا محل کے بارے میں آج کی کلاس میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں آپ لوگوں کو بتائیں گے ہوا محل کے بارے میں Important Fact ٹھیک ہے مہتمون جانکاریا ہوا محل کے بارے میں ٹھیک ہے تو ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کو دوا دیجئے ٹھیک ہے جس سے آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی ٹھیک ہے تو چلو آج کی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوا محل کی بات کرتے ہیں تو ہوا محل جو ہے یہ آپ کا بنا کہاں پہ ہے تو یہ ہوا محل جو ہے یہ آپ کے راجستان میں پڑتا ہے کہاں پہ راجستان میں پڑتا ہے اور جائپور میں راجستان کی راجدھانی جائپور میں یہ پڑتا ہے ہوا محل آپ کا راجستان کی راجدھانی جائپور میں پڑتا ہے اور اس کا جو نرمار ہوا تھا یہ سترہ سو ننانوے میں کب سترہ سو ننانوے اسوی میں اس کا نرمار کارے کیا گیا تھا اور اس کو کس نے نرمار کارے کروایا تھا تو آپ جانتے ہیں سوائی راجہ جائے سنگھ نے کس نے سوائی راجہ جائے سنگھ نے کروایا تھا ٹھیک ہے راجہ جو وہاں کے راجہ مہراجہ جن کا نام تھا سوائی پرتاب سنگھ سوائی پرتاب سنگھ نے اس کا نرمان کاری ہوا محل کا کروایا تھا ہوا محل کا کروایا تھا اور کب یہ بنا تھا سترہ سو ننانوے میں یہ بن کے تیار ہوا تھا اس کے جو واسطکار تھے ہوا محل کو کس نے بنایا تھا تو یہ کئی بار ہے تو اس کے واسطکار جو تھے ان کا نام تھا لالچند استاد کون تھا لالچند استاد لالچند استاد جو تھے ہوا محل کے واسطکار تھے واسطکار تھے اور اس کی جو سنرچنا ہے یہ آپ جانتے ہیں اس میں لال اور گلابی پتھر کا یvärی ڈاونت متuta ہے ہوا محل میں لال اور گلابی پتھر کا یہ اس میں پریوں گوا ہے اور اس کی اوچائی پچاس فٹ ہے پچاس فٹ یہ اونچا ہے پچاس فٹ جو ہے یہ اونچا ہے اور اس کے آپ جانتے ہو کہ یہاں پر نو سو ترپن کتنی اس میں نو سو ترپن جو ہیں نو سو ترپن اس میں کیا ہے کھڑکیاں ہیں کتنی ہیں نو سو ترپن کھڑکیاں ہیں یہ کئی بار کوششن پوچھا گیا کہ ہے کہ ہوا محل میں کتنی کھڑکیاں ہیں تو ہوا محل میں نو سو تیرپن کھڑکیاں ہیں ٹھیک ہے نو سو تیرپن کھڑکیاں ہیں تو یہ آپ کا ہوا محل کا ہے جو یہ باہر سے دیکھتا ہے کہاں باہر سے ہوا محل کیسا دیکھتا ہے یہ ایسے ہوا محل دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو جب آپ اندر جاؤگے تو یہ اس کا دیکھو یہ اس کی بناوٹ ہے ہوا محل کیسا ہے بلکل ایسے بلکل سورکے جیسا لگتا ہے تو یہ ہوا محل کیا ہے یہ اس کی انٹیریئر جیسے چھت کے اوپر جاؤ گے تو یہ فائنل جب تھرڈ منجل پہ جاؤ گے تو یہ ایسا ہوا محل دیکھتا ہے کیسا یہ بالکل ایسی لوکیشن ہوا محل کی ہے اب یہ دیکھو جب اسے باہر سے اوپر سے چڑھ کے دیکھو گے تو یہ ایسے بنا ہوا ہے کتنا سندر ہوئی یہ ایسے یہ ایسے دیکھتا ہے یہ ہوا محل کیسے جب کبھی گھومنے جانا تو ہوا محل جائپور میں دیکھنا بہت سندر ہے بہت اچھا ہے اور بہت فیمس بھی ہے یہ دیکھو گلابی اور لال پتھر سے یہ بنا ہوا ہے یہ دیکھتا کیسا ہے دن میں بلکل ایسا دیکھتا ہے یہ آپ کا ہوا محل کمپلیٹ تو بتائیے ہوا محل کو کس نے بنوایا تھا تو ہوا محل کو سوائی راجہ جائے سنگھ نے بنوایا تھا کس نے بنوایا تھا سوائی راجہ جائے سنگھ نے بنوایا تھا ٹھیک ہے سوائی راجہ سوائی پرتاب سنگھ نے بنوایا تھا کون مہاراجہ سوائی پرتاب سنگھ نے اس کا 1799 میں اس کا نرمان کار کمپلیٹ کروایا تھا اور اس میں 900 تیرپن کھڑ کیا ہے اور یہ راجستان کی راجدھانی جائپور میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ لال اور گلابی بلوے پتھر سے اس کا نرمار ہوا ہے جبکہ لالچند استاد جو تھے اس کے واسطکار تھے اور اس میں کیا ہوتا ہے سوائی راجہ جیسنگ کا یہ ایک سٹی پائلس تھا یہاں پہ وہ کیا کرتے تھے یہاں پہ ان کا ایک محل تھا اور یہی پہ وہ رہتے تھے جب کبھی بھی آتے تھے تو یہاں پہ کیا ہوتا تھا وہ یہاں پہ رہتے تھے ٹھیک ہے یہ ان کے بہت جب سوائی راجہ جیسنگ جو تھے ان کے یہ بسرام کا اصطل تھا یہاں پہ انہیں بسرام کرنے میں بہت آنند یہاں پہ وہ بسرام کرنے کے لئے آتے تھے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کتنی کھڑکیاں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کتنی کھڑکیاں ہیں تو آپ کہیں گے نو سو تیرپن یہاں پر کھڑکیاں ہیں ٹھیک ہے چلو اور اس میں قیمت لگ وقت پائیتالیس لاکھ کی قریب میں اس میں قیمت لگی تھی ٹھیک ہے جب اس سمیہ جب بنایا گیا تھا تو اس میں قیمت کتنی آئی تھی پائیتالیس ہجار چھ سو انچاس نواسی لاکھ کا کتنے پائیتالیس ہجار چھ سو انناسی لاکھ روپیز میں خرج ہوئے تھے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس کے بعد میں اور یہیں پہ جانتے ہو آپ ٹھیک ہے اس اور یہ پریٹن کے لئے بہت زیادہ فیمس ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں گھومنے پھرنے یہاں پیدیسی لوگ بہت زیادہ آتے ہیں انڈین بھی جاتے ہیں سبھی یہاں پہ گھومنے آتے ہیں تو آج کی کلاس یہیں تک آپ لوگوں کو ملیں گے نیکٹ کلاس میں تب تک کے لئے بائی ٹیک ایئر اگر ویڈیو پسند آتی تو لائک کرنا سیئر کرنا چینل کو سسکرائب کر لینا جائے ہند چینل کو سسکے لگید کیا میرے پیدیو پسنے